نمسکار مدھے پردیش کی خاص خبریں دیکھ رہے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل کیرنی چلے شروعات کرتے ہیں خبروں کی گوالیر چمبل انچل میں بھاری بارش کے بیچ اب ڈینگو کا پرکوب لگاتار تیزی سے بڑھنے لگا ہے حالت یہ ہو گئے ہیں کہ شہر میں روز درجنوں بھر ڈینگو کے مریض سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ذمہ دار ویبھاگ ابھی بھی لاپروہ بنے ہوئے ہیں شہر میں بڑھ رہے ڈینگو کے پرکوب کو لے کر سواسوی بھاگ اور نگر نگم نے نہ تو فاغنگ کی شروعات کی ہے شہر میں روز ایک درجن سے ادھک ڈینگو کے مریض سامنے آ رہے ہیں پچھلے پندرہ دنوں میں لگ بھگ چالیس سے ادھک ڈینگو کے مریض پائے گئے ہیں اگر یہی حالت رہے تو کچھ دنوں میں ہر سال کی بہانتی شہر کے کئی علاقے ڈینگو کا ہارٹ سپاٹ بن جائیں گے ہاں بلکل ہم لوگ ڈینگو کیس بڑھنے کی کاران ہم لوگ نے جو اپنے ہمارا ہائی رسک ایریہ تھے وہ ایڈیفائی کر لیا ہم لوگوں نے اور وہاں پر نگر نگم کے سہیوگ سے کاروائی ہم لوگ سنچالیت کریں گے جہاں پر کیس نکلنا ہے جیسے کہ پہلے بھی پرافدان تھا ہم لوگ جس گھر میں کیس نکلتا ہے اس کے آس پاس کے سو گھروں میں ہم لوگ انڈور سپری کریں گے اور نگر نگم اس کا جو فاگی کا کام ہوتا ہے اوٹڈور سپری کا کام ہوتا ہے وہ نگر نگم کرے گا دیواز دلے کے کھیونی ابھیارن سے لگے قریب چالیس کاؤں میں بھومی ادھگرہن کی خبر سنکر گرامینوں میں ہڈ کم مچا ہوا ہے پچھلے دو سبتہ سے کھیونی ابھیارن کے ادھیکشک کا لکھا ہوا پتر واتس ایپ اور فیس بک پر تیزی سے وائرن ہو رہا ہے جس میں کھیونی ابھیارن سے لگے چالیس کاؤں میں بھومی ادھگرہن گرامینوں کو وستاپیت کرنے کے کیاس لگا کر انرنگل باتیں کی جا رہی ہیں جس کے چلتے گرامینوں نے بھے کا محول ہے گرامینوں کو گاؤں اور اپنے کھیتوں کی چنتہ ہے کہ یدی کھیونی ابھیارن کو نیشنل پارک بنایا جائے گا تو گاؤں ایوم کرشی بھومی کا ادھگرہن کیا جائے گا تو ایسے میں ہم لوگ یہاں سے کہاں جائیں گے موسیقی اپواہ پہلائی جا رہی ہے کچھ سنگٹھن کے دوارہ اپواہ پہلائی جا رہی ہے ایوم یہ بلکل ایک طرح کا دوش پرچار ہے اور ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کانونی کاربائی بھی ہو سکتی ہے راجکٹ زیلے کے نرسنگٹ بلوک کے انترگت آنے والے گرام پانجرہ میں سیلزمن کے دوارہ راشن نہیں دینے کو لے کر گرامینوں نے ایک گیاپن سٹی ایم امن ویشنو کو سوپا ہے جب ہم نے اس سندھر میں گرامینوں سے چرچا کی تو انہوں نے بتایا کہ گرام پانجرہ کے سیلزمن دوارہ لکشنپور میں ویقت پانچ ورشوں سے وہاں سے گرامینوں کو راشن نہیں دیا گیا جس کارن گرامین راشن سے ونچت ہیں ہماری سنوائی بھی نہیں کرتا ایوم چوبیس مہینے آج تک کیروسین کا تیل وطرن نہیں کیا گیا اس پر کار سیلزمن راشن ہڑپ کر چوری سے بیچ رہائے جس پر تتکال کاروائی کر راشن کا سمان وطرن کیا جائے اور سیلزمن پر کاروائی کی جائے اور آج ہم جب گیاں چون لینے کے لیے پوچھے تو اس نے ایک مہینے کے گیاں اور بولتا ہے کہ پچھلا گیاں آنی رہے آگے سے پیٹل نہیں کھل رہا یہ نہیں ہو رہا اور اگر اس نے کچھ بولتے ہیں تو وہ بیواد کرنے لگ جاتا ہے جو وہاں پہ اس نے کرمچاری لگا رکھا ہے اس لیے ہم لوگ یہاں پہ دے سیلزمن پر کاروائی کرنے لگا رکھا ہے ہیٹیمز آپ کے بعد سکایٹ کرنے کے لیے آئے تو وہ ہمیں گہوں چون لگا ہے کیروسین ہم لوگوں کو تین سال سے ابھی تک ملا ہی نہیں کیولاری ویدھان سبا شیطر انترگت کانی وڑا مکھیالے کا ماملہ سامنے آیا ہے جانکاری لگنے کے بعد نو نرواچیت زلہ پنچائے صدس نے اوچک نیرکشن کیا اور ویوستہوں میں صدھار اور ڈاکٹر کی ویکلپک ویوستہ کا آشواسن دیا گیا گندگی کا امبار کھلے میں فینکے جاتے ہیں ازادی کے 75 سال بیتے جانے کے بعد بھی شکشہ اور سواستے جیسے اہم مددوں پر سرکار کے کھوکلے دعووں اور او سواندین شیلتہ کے ماملے اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں کیندر سرکار میں پورف سواستے راجمنتری اور ورطمان اسپات راجمنتری فقگن سین کل ستے کے مرڈلا سیونی سنسدی شیطر میں کیولاری ویدھان سبا شیطر انترگت کانی وارا مکیالے میں سواستے سیوائیں وینٹی لیٹر پر ہے یہاں ستی تھی پراثمک سواستے کے اندرے میں اور ویوستہوں کا امبار ہے ہم نے ابھی نکشڑ کیا تو دیکھا کہ یہاں تو ایک تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور مریچوں کافی سمجھ سے ہو رہی ہے اور کافی ویوستہ ہیں یہاں پر روم میں دیکھا ہم نے میڈشن روم میں وہاں پر بھی پانی بھارا ہوا ہے آگے پیچھے کہیں بھی کچھرہ رکھنے ویوستہ ہیں نہیں رنگ سے تو ہم پریاست کریں گے یہاں پر اوچہ دیگاریوں سے ملکے تتکار ویوستہ کریں گے کہ ہاں ڈاکٹر آئے اور لوگوں کو پریشانی نہ ہوئے نشطیت روپ سے سواست کے لیے سرکار بڑی گمبیر ہے یہ لوگ سواستر ہیں اور اسے تو انہے کو پریاست کیے گئے اس کا ایک پرماڑ یہاں یہ ہے کہ سیامپرساد مکھر جی پروروان ڈیولپمنٹ کے تحت اسی ہمارے پراتمک سواست کے اندر میں 48 لاکھ روپے کے بیکاسکار سوئی کرت کیے گئے پرانتو جو بھرستہ چار کی بھینٹ چڑھا ہے یہ سب اس کا تتکال ہم نشطیت روپ سے سمبندی تحرکاریوں سے بات کر کے اور ہماری پارٹی کے جو جن پرتینی دھی ہیں ان کو اوگت کر آکے اس کی تتکال جانچ کر آکے دوسیوں کے بردھ کاروائی کرائیں گے بھارت سرکار اور مہدھے پر جائے سرکار کی سواستے ویبھاگ سے جڑی انے کو یوجنہ سنچالیت ہو رہی ہیں جس میں سب سے مہاتوپور کائکلپ لکش یوجنہ ہے اسی یوجنہ کے تحت سیونی زیلے کی چار سواستے کیندروں کو کائکلپ لکش یوجنہ کے تحت چینیت کیا گیا ہے کائکلپ یوجنہ کے تحت آدیباسی بہول شیطر کے لخنا دون اور گھنگسور سواستے کیندروں پر کیندر سرکار کے دوارہ بنائی گئی ڈاکٹروں کی ٹیم آوچک نیلکشن کرنے پہنچی جہاں پر سواستے کیندر کے کائکلپ دے کر ڈاکٹروں نے اپنا اوپینین دیا اور ساتھ ہی جس طرح سواستے کیندر کا سوروب یوجنہ کے تحت بدلہ گیا ہے وہ کابلے تاریف تھا گراملوں نے سواستے ویبھاگ اور زیدہ پرشاستن سے سواستے کیندر کو اسی طرح سندر اور ویوستت رکھنے کی مانگ کی ہے دو گھٹانے کے ادشت ہوئے دیلیوری میں فیجر میں اور دیلیوری روم پر اس کے لیے بار بار ٹریننگ ہو رہی ہے اور ٹریننگ کا کتنا پرک پڑا وہ دیکھنے کے لیے سسٹوینٹ ہوتا ہے سسٹوینٹ پہلے بند پدیش کے لوگ ہی کچھ کرتے ہیں تو چریننہ لوگ جو آدھے بھی 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 ہیں پھر جب ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ رات اچھا ہو گیا تب پھروں راشتری لیوری کی لوگوں کو بولا دیواز زیلے کی کناؤد نگر پریشت میں پدھوار کو نگر پریشت آدھیاکشہ گائیتری راہی شام جات اوپ آدھیاکشہ سندیپ دھوت ایوام پارشتگن کا پدھوار گرہن کارکرم سمپن ہوا کارکرم مکھی آتی تھی کرشی منتری کمل پٹیل ایوام ویدھائک آشی شرما کی آدھیاکشتہ میں سمپن ہوا کارکرم میں سواغت بھاشن ویدھائک آشی شرما نے دیا اور کرشی منتری کمل پٹیل نے ماں سرسواتی کے چطر پر مالے ارپن کر کنیا پوجن کیا اس کے پاس شاعت اوپسیت لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ گریب کے کلیان کے لیے مدھے پردیش سرکار کے پاس کوئی دھن کی کمین نہیں ہے گوالیر میں چٹفن کمپنی کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے ساتھ کروڑوں روپے کی دوخدری کرنے کے والے اروپی پورویدھائک اور اس کے ایک انہے ساتھی پر جلہ نیالے نے چھے مہینے کی سزا سنائی ہے راجستان کے دھولپور سے بسپا کے پورویدھائک بنواری لال کشوا اور ساتھی بالکیشن سے کشوا نے چٹفن کمپنی بنا کر لوگوں سے کروڑوں روپے تھگی کی تھی اس کو لے کر سال دوہزار گیارہ میں گوالیر کے تھاٹی پور تھانا میں معاملہ درج ہوا ہے جس میں گرمیہ ریال اسٹیٹ اینڈ ایلائیڈ لیمیٹیڈ کے ڈائریکٹر کے کلاف دھوکہ دھڑی کوٹ ریچت دستاویز تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آنے دھانوں میں معاملہ درج کیا گیا تھا دھوکہ دھولپور نے اپنے ساتھ کشان آدمی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک گرمہ ریال اسٹیٹ کمپنی کمپنی رشتار کیا رشتر کرائی تھی کمپنی کا ادیت سے ریال اسٹیٹ میں کام کرنے کا تھا پر ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس سے بینکنگ کام شروع کر دیا چھت فنڈکا لوگوں کو ادھک بیاج کا لالچ دے کر ان سے آرہے پی آر اور یہ پیسہ اپنیاں جمع کرانے لگے اس کی کوئی بھی انہوں نے کلیکٹر سکشم ادھکاری دنڈا دھکاری کیا کوئی سوچا نہیں دی جبکہ ان کو سوچنا دینا تھی جلا کلیکٹر کو اس کام کی اور اس کو حساب دینا تھا نہ دینے پر ان کے خلاف کلیکٹر گوالی اردوارہ پولیس تھانا ٹارٹی پور میں بھارتی دنڈ ویدان کی دہرہ چارسو بی چارسو سرسٹ چارسٹ 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 اکتر ایوام نچھے پکوں کے اتوان کے سنرکھان ادنیم کی دہرہ تین وٹا چھے تتہا آر وی آئی ایکٹ کے تحت اپرات پنجی بد کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے منجولہ منگل بھون میں نو نرواچی تجن پرتینیدیوں کا سواغت ستکار کارکرم کا آئیو جن کیا گیا آئیو جن میں مکہ اثیتی کے روپ میں پردیش کسان مورچہ کے پردیش ادھیاکش درشن سی چودری پردیش کسان مورچہ کے مہامنٹری سنجے سکسینہ سہید بھارتی جنتہ پارٹی کے اولیش نیتا اور کارکرطہ آدھی اوپس ستھے مدھی پردیش کے تلین تھانا پربہاری اومہ شنکر مکاتی ایو ان کے سٹاف دوارہ سڑک سرکشہ سپتا کے انترگت ٹول ٹیکس ناکے پر واہن چیکنگ کی گئی سبھی واہن چالکوں کو واہن کے کاغذ ہیلمٹ پہنے ہے تو سمجھائیش تھی گئی لوگوں کے دوارہ ہیلمٹ پہننا گیا اور ان کا تھانا پربہاری اومہ شنکر مکاتی دوارہ سواگت کیا گیا پانڈرنا میں گوٹمار میلے کو لے کر پرشاسن دوارہ وشش تیاری کی جا رہی ہے گوٹمار کھیلتے وقت دونوں اور کے کھلاڑیوں کا دھیان رکھتے ہوئے پرمپرہ نبھانی ہے ساتھ اس سواستے ویبھا کی ٹیم کو نردیش دیئے ہیں کہ ساور گاؤں پکش اومہ پانڈرنا پکش کی اور وشش سویدہ گھائلوں کے لیے دینی ہوں گی اپچار بھی تدکال کرنا ہوگا وہیں پانڈرنا میں پولیس بھاری بل کے ساتھ دونوں کیمپوں میں موجود رہے گی کریلی جنپت چاورپاتھا انترگت گرام ڈنگریہ کی آنگنواری کی لگاتار شکایتیں ملنے کے بعد اوچک نیرکشن کرنے پہنچی چوار پاتھا پریوجنا آدھکاری ارچنا پچوری بابو رام کمار پٹیل نے بتایا کہ گرام کے لوگوں دوارہ بار بار شکایت کی گئی کہ آنگنواری کے اندر زیادہ تر بند رہتا ہے اوچک نیرکشن کرنے پہنچی پریوجنا آدھکاری کو بھی بارہ بجے آنگنواری کے اندر بند ملا گرام کے لوگوں دوارہ بتایا گیا کہ کارے کرتا سہائی کا دوارہ گروتی محیلاؤں کو پوشن آہار بھی وطرت نہیں ہوتا جانش ٹیم دوارہ منچ نامہ تیار کر آگے کی کاروائی کی جائے گی مدی پردیش کی کاس کبروں میں فلحال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار موسیقی